پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے میں اور میرے دوست کرکٹ کھیل رہے تھے اور کچھ بچے تقریباً بارہ تیرہ سال کے بار بار ہمیں تن کر رہے تھے اور ہماری بکٹ گرا رہے تھے تو میں نے ایک بچے کو غصے میں آ کر بہت چماٹے اور مکے وغیرہ مارے کیا مجھے اس کے گناہ ملے گا وہ بار بار بکٹ گرا رہے تھے ہم نے بہت دفعہ منع کیا مجھے بہت شرمندگی ہو رہی ہے اس کو مار کے اس سے معافی مانگ لیں اور کیا ہے شرمندگی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ اور آئندہ اتنے چماٹے نہ مارا کرو بھائی کوئی بچہ گر شرارت کر بھی رہے ام کل سوم انڈیا سے میں کتنی ہی تسبیح پڑھ لوں یا تلاوت کر لوں یا نماز پڑھوں مجھے تسلی نہیں ہوتی ایسا لگتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی اور کچھ کمی ہیں دوسروں کی عبادت دیکھ کر مجھے ایساس کم تری ہوتی ہے کیا کروں آپ ڈاکٹر کو دکھائیں آپ کو وہم کی بیماری ہے شیطان پہلے نماز نہیں پڑھنے دیتا جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو یہ بتاتا رہتے ہیں قبول نہیں ہو رہی اخلاص نہیں ہو رہا ڈرامے بازی لگاتا ہے شیطان تو آپ جو اللہ آپ سے عمل کی توفیق لے رہا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں جیسے عبادت کر کے تھوڑا سا ڈر ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو قبول نہ ہو ایسے ہی خوشی بھی ہونی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں نماز کی عبادت کی توفیق دی ہے تو آپ پر خوف کا غلبہ غالب ہے خوشی نہیں ہے تو آپ خوشی کو بڑھائیں خوشی کے ہارمونز بڑھائیں آپ کہ نماز کے بعد نا آپ کو خوشی محسوس ہو ایک روایت میں آتا ہے کہ جب تمہیں نیکی کر کے خوشی محسوس ہو اور برائی کر کے تکلیف ہو تو یہ ایمان کی علامت ہے تو آپ نیکی کر کے خوش ہوا کریں یہ تسلی نہ ہونا یہ دماغی مسئلہ ہے اگر پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتے ہیں ڈاکٹر کو بتائیں کہ بھئی اچھا کام کر کے بھی مجھے تسلی نہیں ہوتی پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے اگر کوئی غیر ارادی طور پر اپنی کوپی پر پلس کے نشان کے بجائے کروس یعنی عیسائیوں کا نشان بنایا تو اس کو کوپی سے مٹانا ضروری ہے آپ بھی وہی پیشنٹ ہیں جہاں امی کلسوم صاحبہ کو میں نے مشورہ دی ہے اسی ڈاکٹر کو آپ بھی دکھا دیں میرے بھائی ایسا نہیں ہے یار ایسا ہے کچھ بھی بنا رہا ہوتا ہے آدمی تو یہ تھوڑی کہ فوراں صلیب بن جائے اٹک سے کسی نے پوچھا ہے کیا لانڈی سے تعلق قائم کرنے کے لیے اس سے اجازت لینے کا بھی حکم ہے اسلام میں اگر اجازت لینے کا حکم نہیں تو کیا یہ ظلم نہیں ہے نئی اجازت لینے کا حکم نہیں ہے لیکن لانڈی آج کل نہیں ہوتی ہے اب کوئی لانڈی نہیں بن سکتی وہ پہلے زمانے میں ملکوں کے معاہدے تھے کہ ایک دوسرے کی عورتوں کو وہ جنگوں میں جو گرفتار ہوتی تھی ان کو غلام بنا لیتے تھے تو پوری دنیا میں رواج تھا تو اس سے اجازت لینے پھر ضروری نہیں تھا ظلم اس لیے نہیں ہے کہ وہ تو ماتہت ہے نا جیسے کوئی شخص اپنی زوجہ سے اگر اپنی خواہش پوری کرنا چاہے تو بیوی سے اجازت لینے ضروری نہیں ہے بجا اس کی یہ ہے کہ وہ میاں بیوی کا جو ایگریمنٹ ہے وہ ایگریمنٹ میں یہی ہے کہ عورت پابند ہے کہ وہ شوہر کے بیسی خقوق ادا کرے گی اور مرد پابند ہے کہ وہ بیسک نان نفقہ دے گی سوری دے گا وہ بیسک نان نفقہ جو عورت کو تو عورت جیسے اگر مرد بنیادی نان نفقہ بھی نہ دے رہا ہو تو عورت زبردستی اس سے نان نفقہ لے سکتی ہے تو اسی طرح مرد بھی اپنے جائز مطالبات اس سے پورا کر سکتی یہ تو مغربی دنیا نے ریلیشن ہی ختم کر دیا نا تو اس لیے ان کو تو اسلام کے حکام سمجھ بھی نہیں آتے باقی یہ کہ باندی اب نہیں ہے تو آپ اس لیے اب اس ٹینشن میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس سے زبردستی ریلیشن قائم ہو سکتا ہے کی نہیں ہوتا تو باندی ہی نہیں بنائی جا سکتی تو اس لیے اب ریلیشن کا تو سوال ہی بیدا نہیں ہوتا تو آپ ٹینشن نہ لیں